انسانیت یا آدمیت اور نبوت اس میں دونوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام وہ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے جیسے جیسے زمانہ جو ہے بدلتا رہا حالات تبدیل ہوتے رہے مختلف اعتبارات سے تغیرات پیدا ہوئے نوع انسانی کے رہن سہن میں ان کے اجتماعی نظام میں ان کے علم میں مادی علوم میں ترقی ہوئی تو اس نبوت اور رسالت میں بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا اس کا لیول بھی رفتہ رفتہ بلند ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئے کلائمکس کو پہنچ گئے مرتبہ تکمیل کو پہنچ گئے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ صرف ایک نبی نہیں ہے خاتم النبیین ہیں تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دینے والے اور آخری نبی اسی طریقے سے آپ صرف ایک رسول نہیں ہیں بلکہ آخر المرسلین ہیں حضور کی ایک حدیث بھی ہے انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم اے مسلمانوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہوں تو آپ سید المرسلین اور آخر المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں یہ دیکھنا ہے آج کہ آن حضور پر جو سلسلہ نبوت ختم ہوا اور درجہ کمال کو پہنچا اور سلسلہ رسالت اس کا بھی خاتمہ ہوا اور وہ بھی اپنے نقطہ عروج کو پہنچا تو اس کے کیا کیا مظہر ہیں یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر لیکن ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں جن میں سے ایک مفہوم اس کی حیثیت ہے قانونی بڑی اہمیت ہے لہٰذا اسے علماء کرام نے خوب بیان کیا ہے بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے اس میں اب کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص اضافہ کر سکے البتہ ایک دوسرا پہلو ہے اس کی طرف ابھی اتنی توجہ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی حالانکہ حضور کی اصل فضیلت اس کا تعلق اس دوسرے رخ سے ہے ختم کے دو مانی ہے ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو مثلا ختم کا ایک مفہوم کیا ہے آٹا ختم ہو گیا پیسے ختم ہو گیا کیا مطلب پہلے ایک شیطی اب نہیں ہے پہلے پیسہ موجود تھا اب ختم ہو گیا اور ختم کا ایک اور مفہوم ہے کوئی سکول کا طالبی میں کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا اس کی کیا مانی پورا کر لیا جو اسائنمنٹ تھی جو ہومورک تھا میں نے وہ پورا کر لیا تو ایک ہے کسی شیط کا آدم میں وجود ایک مرحلے پر آ کر اب اس کا وجود نہ رہے اور ایک ہے کسی شیط کا پورا ہو جانا مکمل ہو جانا پہلے مفہوم کے لیے قرآن مجید کی سب سے نمائی آیت جو عموماً تقاریر میں پیش کی جاتی ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَبَ النَّبِيِّينَ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولادِ نرینہ دی تو سہی لیکن یہ کہ وہ بچپن ہی میں سب فوت ہو گئے لہٰذا آپ کی تو صرف بیٹیاں تھی تو فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں اب ان پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ نبوت جو ہے مکمل ہو رہی ہے سورہ احضاب کی یہی آیت پیش کیا جائے اس لیے کہ اس میں سراحت کے ساتھ ختم نبوت کا ذکر ہے اگرچہ احادیث کے اندر بہت سی احادیث میں اس کا سراحتاں ذکر ہے چنانچہ انا خاتم النبیین لا نبی بابی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں بڑی سراحت کے ساتھ کیٹیگوریکل انداز میں آپ کے بعد کسی کے نبی کے آنے کا امکام ختم کر لیا گیا لیکن جہاں تک تکمیلی رسالت کا تعلق ہے جس کی طرف جیسا کہ میں اس کا رہتا ہے توجہ کم ہوئی ہے ختم نبوت کی اہمیت قانونی ہے یعنی حضور کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا قذاب اور دجال اور جو بھی کرے گا دعویٰ تا قیام قیامت وہ جھوٹا ہوگا قذاب ہوگا دجال ہوگا اور جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا اور اسے مان لے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ چونکہ بڑی قانونی اور شریع اہمیت والی بات کہ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا اسے مسلمانوں کے سے حقوق حاصل ہیں یا نہیں ہیں تو اس کو علماء اکرام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اور اس میں اب کسی اضافے کا امکان نہیں البتہ تکمیل رسالت کے اوپر بہت کم توجہ ہوئی ہے حالانکہ حضور کی جو فضیلت ہے در حقیقت اس کی بنیاد تکمیل رسالت ہے دیکھئے اگر ایک شہ ہموار چلی آ رہی تھی اور ایک جگہ آ کر رک گئی تو اس میں فضیلت کا پہلو کیا ہوا نبوت تو رحمت ہے نا تو رحمت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا ایک جگہ آ کر رک گیا تو اس میں فضیلت کا پہلو تو کوئی نہیں لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ایک چیز ترقی کرتے ہوئے تدریجا اپنے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی اب یہاں پر فضیلت کا پہلو ہے تو فضیلت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ در حقیقت ختم نبوت میں نہیں ہے بلکہ تکمیل نبوت و رسالت میں ہے یہی وجہ ہے کہ تکمیل نبوت و رسالت پر ایک آیت تو وہ ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی جو تین صورتوں میں آئی ہے سورہ توبہ میں بھی ہے آیت نمبر تیتیس سورہ فتح میں ہے آیت نمبر اٹھائیس سورہ صف میں ہے آیت نمبر نو یہ الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں یہ ان تینوں مقامات پر جو کہ توں ہیں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں اسی حرف کا فرق نہیں میرے نزدیک یہ الفاظ مبارکہ جو ہے وہ حضور پر ختم نبوت کے ساتھ ساتھ تکمیل نبوت اور اختتام رسالت کے ساتھ ساتھ تکمیل رسالت کے مذہر ہیں اس کے ساتھ ہی حضور پر رسالت کے کامل ہو جانے کے لیے دو اور آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر ہر نبی رحمت تھا نبوت رحمت ہے یہ ہم پہلے اپنے خطاب میں دیکھ چکے ہیں اس سے ہماری زندگی کا جو امتحان ہے وہ آسان ہو جاتا ہے نبی کے ذریعے سے حق کو پہچاننا آسان ہو گیا نبی کے عصفے پر عمل کرنے سے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو گیا تو رحمت ہے لیکن یہ رحمت ترقی کرتے 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 رحمت للعالمین جب بنی ہے تو وہ ہے شخصیت مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو واضح کیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلْنَّاسِ بَشْئِرًا وَنَسِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید میں اور مقام پر بھی آیا ہے سورہ عراف میں کہ نبی کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسی نکتے کی تھوڑی مزہد ہو جائے یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے آئے ہیں پوری عالم انسانیت کے لیے کوئی رسول نہیں آیا ہم دیکھتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحَنِ لَا قَوْمِهِ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف اسی طرح وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا قومِ عَاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی خود کو وَإِلَا سَمُودَا أَخَاهُمْ سَالِحَا اور قومِ سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو اور یہ کہ دو شہروں کی طرف جن کی طرف حضرتِ لوت علیہ السلام بھیجے گئے وہ شہر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ تباہ ہوئے برباد ہوئے ہیں پھر قومِ مدین کی طرف اور مدین کے علاقے کی طرف حضرتِ شوائب بھیجے گئے اس حوالے سے سب کے سب جتنے رسول آئے ہیں حضور سے پہلے وہ کیا کسی علاقے کے لیے تھے یا کسی خاص قوم کے لیے تھے پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت عالمی ہے آفاقی ہے پوری دنیا کے لیے ہے پوری نوع انسانیت کے لیے ہے اور اس کا سبب بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے ابھی جبکہ انسانی تمدن بلکل ابتدائی مراحل میں تھا تو ذرائع رسول رسائل موجود نہیں تھے عامد و رفت کا معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کہاں مشرق بعید میں بسنے والے انسان کہاں مغرب بعید کے اندر بسنے والے ان کے ذمیان کوئی رابطہ تھا ہی نہیں اس حوالے سے کسی ایک نبی کے پیغام کا پوری دنیا تک پہنچ جانا پوری عالم انسانیت تک پہنچ جانا ممکن نہیں تھا یہ اصل میں جب ذرائع رسول رسائل بڑھے اس کا تعلق ہے انسان کی مادی علوم میں ترقی یہ جو سائنٹیفک نالج انسان کا بڑھا آپ سوچئے جب پہلی مرتبہ پہیا ایجاد ہوا تھا تو یہ کتنی بڑی انونشن تھی کتنی بڑی ایجاد تھی کہ پہیے پر اب آپ نے ریڑا بنا لیا ریڑے کے آگے آپ نے پھر کسی بیل کو جوت لیا وہ رفتہ رفتہ ترقی کر رہی ہے آج بھی ٹرینیں چل رہی ہیں پہیوں پر چل رہی ہیں تو پہیہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی دریافت تھی پہیہ جب انسان نے بنانا سیکھا ہے اسی طرح آپ سوچئے کسی انسان نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گری ہے پہاڑ پر سے اور نیچے بھی پتھر تھا اس پر گری زور سے تو اسے آگ کی چنگاری پیدا ہو گئی میں نے سوچا یہ کیا ہے اب اس پتھروں کو ٹکرایا ایک دوسرے کے ساتھ وہ چنگاری پیدا ہو گئی آگ ایجاد ہو گئی اور کتنی بڑی ایجاد ہوگی آگ اس وقت آپ اندازہ کیجئے وہ دور جب کہ ابھی انسان آگ سے واقف نہیں تھا وہ کچھے پھل کھاتا تھا یا کچھا گوشت کھاتا تھا جیسے اور بھی جو ہیں درندے جو ہیں کچھا گوشت کھاتے شیر کوئی گوشت کو پکا کر تو نہیں کھاتا بھیڑیا جو ہے گوشت کو پکا کر تو نہیں کھاتا کچھا کھاتا اسی طرح انسان کچھا کھاتا تھا اسے ابھی پکانے کا فن معلوم بھی نہیں تھا کلابی ایجاد ہوئی اس وقت کے دمانے کے اعتبار سے آج تو ہمیں معلوم ہے یہ چیزیں جو ہے کس قدر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیشہ سے ہیں اسی طریقے سے ایک سائنس دان نے دیکھا کہ ایک چورے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اس پہ ڈھکنا ہے وہ ڈھکنا ہل رہا ہے انہوں نے سوچے اسے کون ہلا رہا ہے کوئی جن ہے بھوت ہے کون ہے کون ہلا رہا ہے اس کو کوئی ہاتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس نے اس کو ہلایا ہو تو اب اور کیا معلوم ہوا کہ وہ جو ہانڈی کے اندر جو بھاپ بن رہی ہے اس بھاپ نے اسے اٹھایا ہے اور ہلایا ہے اب یہاں سے بھاپ کی قوت ایجاد ہو گئی اس بھاپ سے آپ کو معلوم ہے پھر انجن چلے سٹیم انجنز اور بڑے بڑے دنیا کے اندر کارنا میں ہوئے یہ ہماری جو علمی ترقی ہوئی ہے یہ مادلی علوم کی ترقی ہے یہ فیزیکل سائنسز کی ترقی ہے اسی سے اکتشافات ہوئے اسی سے ایجادات ہوئے ایک سے ایک بڑھ کر آج تو واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت بڑا ایکسپلوشن ہو چکا ہے اور انسان ٹیکنالوجی کے آسمان سے باتیں کر رہا ہے چنانچہ اللہ مہ اقبال نے بڑا پیارا شیر کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے کہاں سے کہاں پہنچ گیا چاند کو اپنے قدموں تلے روند کے آ چکا ہے واپس انسان کی ترقی یہاں تک ہوئے بہرحال اس کا مظہر جو ہے نبوت اور رسالت کے زمن میں یہ ہوا کہ اب ایک عالمی آفاقی نبوت اور رسالت کا وقت آگیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کی طرف نہیں کسی ایک ملک کی طرف نہیں پوری نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے چنانچہ حضور کا ایک بڑا ابتدائی خطبہ ہے جو نقل ہوتا ہے جو آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کو جب حکم خداوندی آیا انظر اشیرہ تکالاقربین تو آپ نے بنو حاشم کے سو لوگوں کو جمع کیا کھانا کھلایا پھر اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے فوٹنگ کی شور بچایا ابو لہب بھی موجود تھا ان میں ظاہر بات ہے اسے اندیشہ ہوا کہ یہ محمد اب یہاں پر اپنی دعوت پیش کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے اس کو معاملے کو ختم کر دیا پھر کچھ عرصے کے بعد حضور نے پھر حضرت علی کو حکم دیا دعوت تعام کا احتمام کرو اور پھر بلاؤ اب جب دوبارہ آئے کھانا کھا لیا تو میں کہاں کرتا ہوں کہ شرم آگئی کہ اب ہم نے دو مرتبہ کھانا کھایا ہے تو بات سن لیں اس وقت جو ختمہ آپ نے دیا ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں دیکھو میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں یقینا تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف پوری دو انسانی کی طرف عام طور پر تو یہ معاملہ جو ہے تکمیلِ رسالت کا بہت بڑا مصر ہے کہ آپ کی رسالت پہلی اور آخری ہے جو پوری عالم انسانیت کے لیے اس میں ایک مغالطہ ہو سکتا ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی پوری دنیا میں پھیلی ہے یورپ میں پھیلی افریقہ میں پھیلی ایشیا میں پھیلی مشرقِ بید میں پھیلی تو اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ نہیں یہ پہلی بات تو نہیں ہے حضور کی بلکہ آپ سے پہلے بھی دعوت جو ہے وہ ایک نبی یا ایک رسول کی جو ہے وہ بہت دنیا کے بہت بڑے حصے تک پہنچ گئی ہے لیکن یہاں یہ بات موٹ کر لینی چاہیے حضرتِ مسیح علیہ السلام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ جان لو میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں میری بیست صرف بنی اسرائیل کی طرف ہے بلکہ آپ کے جو وہ ہواری تھے بارہ ان کو آپ نے تعلیم دی تھی تربیت دی تھی اور پھر آپ نے ان کو بھیجا جاؤ اب میری طرف سے تبلیغ کرو سراحت کے ساتھ اب بھی موجود ہے بائبل کے اندر دیکھو تمہیں یہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تک کرنی ہے بنی اسرائیل سے باہر کا میرا پیغام نہیں ہے یہ الفاظ انجیل میں موجود ہے اور قرآنِ مجید نے سراحت کے ساتھ کہا ہے سورہ آل عمران میں رسولاً الٰ بنی اسرائیل ہم نے عیسیٰ کو بھیجا تھا رسول بنا کر صرف بنی اسرائیل کی طرف یہ اصل میں سینٹ پال ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سینٹ پال حضرت عیسیٰ کا ہماثر ہے لیکن جب تک حضرت عیسیٰ اس دنیا میں موجود رہے وہ سخت دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا مخالفت کرتا تھا شدید لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے رویا ہوا ہے خواب آیا ہے یا مشاہدہ ہوا ہے اور اس مشاہدے میں میری ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں یہ گویا کہ لبادہ اور کر وہ عیسائیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ شریف ہوا پھر اس نے حضرت عیسیٰ کے دین میں کئی ترمیمیں کی ہیں ایک ترمیم یہی کی کہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہوگی بلکہ تبلیغ ہوگی اسرائیل ہی کہا کرتے تھے جنٹائلز ہم تو ہیں بنی اسرائیل ہم تو اللہ کی بہت ہی پسندیدہ قوم ہے لیکن باقی نوع انسانی جو ہے جنٹائلز ہیں گوئمز ہیں یہ حیوان ہے اصل میں انسان نمہ انسان کی شکل میں حیوان لیکن اس نے کہا کہ نہیں جنٹائلز کو بھی دعویٰ دی جائے نمبر دو اس نے ختم کر دی حضرت موسیٰ کی شریعت حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کبھی نہ یہ سمجھنا کہ شریعت شریعت موسیٰ اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ لاغو تھی کبھی نہ سمجھنا کہ میں اسے ختم کرنے آیا ہوں اس کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا شریعت موسیٰ ہی کی گویا کہ تجدید کرنے کے لیے اور اسے دوبارہ نافذ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئے تھے علیہ السلام تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے حضرت عیسیٰ آسلام کی دعوت کے نکات اور پس میں توحید کے مجائے تسلیس کا رنگ پیدا کر دیا تو گویا کہ بیسے ہی دینِ الٰہی کا بیڑا غرق ہو گیا لیکن یہ سارے کارنامے سینٹ پول کے ہیں حضرت مسیح سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں نہ تسلیس ثابت ہے نہ شریعت موسوی کا موطل ہو جانا ثابت ہے اور نہیں غیر اسرائیلیوں کو دعوت دینا یہ ثابت ہے تو یہ بات جان لیجئے اچھی طرح کہ محمد ہے پہلے اور آخری رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا جو پوری نوع انسانی کی طرف مبوس ہوئے ہیں بھیجے گئے ہیں اب آئیے جو میں نے وہ عرص کیا تھا کہ تین مرتبہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں وہ آپ پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت کے مظاہر اس میں جمع کر لیے گئے سب سے پہلی بات کیا وَالَّذِي أَرْسَنَا رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الْحُدَا دے کر قرآنِ حکیم ہدایتِ کاملہ اور دینِ حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر تمام ادھیان پر پوری نظام زندگی کے اوپر اللہ کا دین غالب آجائے اب اس میں پہلی چیز حضور کو جدی گئی وہ کیا ہے الْحُدَا اللہ کی طرف سے دی گائیڈنس مکمل ہدایت یہ جو ہے تکمیلِ نبوت کا یہ سب سے بڑا مصر ہے کہ جیسے کہ حضرتِ آدم سے وہ کہہ دیا گیا تھا آغاسی میں فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جب جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کے پیر بھی کرے گا اس کے لئے نہ پر حضن ہوگا نہ خوف ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے ان کا انکار کریں گے وہ جہنمی ہوں گے اس بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہدایت جو ہے ظاہر بات ہے کہ ابتدا ہی میں کامل ہدایت نہیں دی جا سکتے کیوں ابھی انسانیت کا شعور کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے اہدے تفولیت تھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ اگر کوئی بچہ پرائمری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ اسے پی ایش ڈی کا نساب تو نہیں پڑھا سکتے کیسے سمجھے گا اس کے تو حد استطاع سے باہر ہیں اور فرض کیجئے آپ پہلی جماعت کے بچے کے لیے ایک ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں تو پی ایش ڈی پاس ہے دو دو پی ایش ڈی کیے ہوئے اب پڑھائے گا کیا اسے ہو پڑھائے گا تو وہی نہ کہ جو اس کے سمجھ کے اندر آ سکتا ہے لہٰذا یہ ہدایت خداوندی جیسے جیسے انسانی شعور ترقی کرتا گیا جیسے جیسے انسان کا فلسفیانہ شعور جو ہے اس میں ارتقا ہوا ہدایت خداوندی بھی اسی کے مطابق آگے بڑھتی چلی گئی اس میں بھی ارتقا ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ ہدایت کامل ہو گئی قرآن حکیم میں یہ در حقیقت یہ لفظ آیا ہے یہ دو الفاظ جو ہے حضور کے ذکر میں قرآن مجید میں بہت مرتبہ آتے ہیں اکمال تکمیل اتمام تکمیل اکمال باب افعال کامل کر دینا کسی شے کو دفتن تکمیل درجہ درجہ اسے کامل کرنا درجہ بدرجہ اتمام ایک دم مکمل کر دینا تام اپنے مقام مرتبہ تام کو پہنچ جائے اور تطمیل رفتہ رفتہ اسے اپنے درجہ اتمام تک پہنچانا یہ لفظ حضور کے لیے بہت آتا ہے اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن اے لوگو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا یہ نعمت کیا ہے نعمتِ ہدایت آپ دنا غور کریں گے تو ویسے تو ہمارا تصور غور ہے دولت بھی نعمت ہے اولاد نعمت ہے شہرت نعمت ہے اقتدار نعمت ہے کہیں قوت حاصل ہو جائے غلبہ حاصل ہو جائے لیکن ان میں سے کوئی شیفی نفسی نعمت نہیں ہے دولت نعمت نہیں ہے اگر نعمتِ ہدایت ساتھ نہیں ہے کیونکہ اگر دولت ہے اس کا غلط استعمال ہوگا پھر گلچھرے اڑائے گا انسان اللہ نے توللوں میں اس کو اڑائے گا دولت کو عیاشیاں کرے گا بدماشیاں کرے گا تو دولت اسی وقت نعمت ہے جبکہ نعمتِ ہدایت موجود اسی طریقے سے اولاد اللہ نے دی ہے لیکن آپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہے وہ اولاد آوارہ ہو کر اٹھی ہے وہ آپ کے لئے مستقل جو ہے اب اس کے آمال اس کے گناہ کا ادراج جو ہے ان کا وہ آپ کے حساب میں بھی ہوتا رہے گا کہ آپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو وہ اولاد نعمت نہیں ہوئی زہمت ہوئی اس لیے کہ اس کے ساتھ نعمتِ ہدایت نہیں شامل ہوئی اقتدار کا ہی نصیب ہو جائے طاقت غلبہ وہ بھی نعمت نہیں ہے ہاں نعمتِ ہدایت ساتھ ہے تو پھر نعمت ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکام کی تنفیذ میں انسان اپنی اس قوت کو اختیارات کو اقتدار کو استعمال کرے گا تو گویا کہ فائنل انیلیسز میں نعمت صرف ایک شہ ہے اور وہ ہے ہدایت ہدایت ہے تو دولت بھی نعمت ہے اولاد بھی نعمت ہے کہیں اقتدار ہو طاقت ہو حیثیت ہو غلبہ ہو وہ بھی نعمت ہے اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی شہ نعمت نہیں ہے چاہے آپ اسے نعمت سمجھیں تو اس لیے اتمامِ نعمت کا مطلب کیا ہے اتمامِ ہدایت اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے اور تم پر اپنی نعمتِ ہدایت کا اتمام فرما دیا ہے یہ لفظ جو ہے یہ ختمِ نبوت بمعنی تکمیلِ نبوت کا سب سے بڑا بزر ہے یہ نبوت کا اصل مقصد ہدایت اور ہدایت کامل ہو گئی قرآنِ حکیم کہ وہ قرآن اس تمام ہدایت کا جامع ہے اور اس کی جو انتہائی شکلیں ہیں وہ اس قرآن کے اندر جمع کر دی گئی ہیں یہ ہے ختمِ نبوت اور تکمیلِ نبوت کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتِ کاملہ قرآنِ حکیم کی صورت میں انسان کو عطا کر دی گئی ہے یہ مسئلہ خاص طور پر قادیانیوں کے زمن میں بہت غور طلب ہے ان سے اگر پوچھا جائے اور اگر کسی میں واقعی کوئی شرافت ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو اس لیے قادیانی ہے کہ ان کے باپ دادا وہ قادیانی ہو گئے تھے کوئی وہ اب سوچ سمجھ کے تمام معابلات پر غور کر کے نہیں ہے جیسے ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اسی طرح ان کا بھی حال ہے تو ان میں جو بھی ذرا سمجھدار ہو اور جو بھی ذرا ان کے اندر ایسا ہو کہ جو سنجیدگی سے غور کر سکتا ہو کہ ان سے دو سوال میں نے ایک قادیانی سے کیے تھے اور اس پر وہ بلکل حق کا بقہ ہو کر رہ گیا تھا میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ کیا قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی کہ لگا ہو گئی نمبر دو کیا قرآن محفوظ نہیں ہے میں نے کہا پھر وہی کی ضرورت کیا ہے جب قرآن میں ہدایت کامل ہو چکی اور جب اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا تو اب مزید وہی کی ضرورت کیا ہے حضور کا سن پیدائش پانچ سو اکتر عیسوی ہے لیکن چالیس پرس کے اوبر میں آپ کو معلوم ہے کہ وحی کا آغاز ہوا اور آپ کے نبوت کا ظہور ہوا آغاز نہیں ظہور ہوا آپ تو پیدائشی نبی تھے آپ تو عالمِ ارواح میں بھی نبی تھے بلکہ خاتم النبیین تھے آپ کی وہ پوری شان عالمِ ارواح میں بھی موجود تھے لیکن ظہور ہوا ہے جب پہلی وحی آئی اقرآ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق یہاں سے نبوت کا ظہور ہوا ہے گویا کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا فلسفیانہ شعور کے اعتبار سے جب اس نے سب کچھ سوچ لیا اب ہدایت کاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونی شروع ہو گئی تو یہ گویا کہ حضور پر منصب نبوت کی تکمیل کا مصر ہے یہ بھی نکتہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے ایسے بہت سے انبیاء میں ارز کر چکا ہوں اپنے پہلے خطاب میں بہت سے انبیاء ایسے ہوئے کہ جو رسول نہیں تھے عام روایت ہے کہ سوالاک انبیاء آئے ہیں دنیا میں رسول ان میں صرف تین سو تیرہ تھے لیکن جو شخص رسول بھی تھا نبی بھی تھا اس کے ذات میں جب یہ دو قیسیات جمع ہو گئی تو باہم ان کا ربط کیا ہے وہ یوں سمجھئے کہ ایک ہے اللہ سے لینے والا معاملہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے وہ ریسیو کر رہے ہیں یہاں انٹینا لگا ہوا ہے آج کی اسطلاح میں ہم کہیں گے جو وحی کو کیچ کر رہا ہے اور یہ حصہ جو ہے اب اس وحی کو پہنچانے کا اس کی تبلیغ لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ ہے گویا کہ اللہ سے لینے والا حصہ نبوت اور خلق خدا کو پہنچانے والا پہلو یہ رسالت ہے تو حضور پر نبوت کامل ہو گئی یعنی اللہ نے جو ہدایت اور انسانی کو دینی تھی وہ دے دی اس کے بعد وہ کھڑکی بند اب کوئی وحی نہیں آئے گی وحی نبوت ویسے وحی کا لفظ عام بھی ہے عام تو اب پہ الہام کو بھی قرآن میں وحی کہا گیا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی لفظیں بھی آیا ہے لیکن وہ وحی نبوت اور ہے وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا رویاء سالحہ سچے خواب جس کو حضور نے فرمایا نبوت کا چھالیسوہ یا ساٹھوہ جز ہے ان کا دروازہ بھی بند نہیں ہے تو وحی ہے القاہ ہے یہ الہام ہے اور یہ سترہ جو سچے خواب ہیں رویاء صادقہ یہ سترہ ہے وحی نبوت کی جھڑکی بند ہو چکی ہے تو یہ گویا کہ اللہ سے لینے والی شئے ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں یہ حضور پر کمال نبوت کا مظہر اول ہے مظہر دوم دین حق کی تکمیل دیکھئے دین حق میں ارتقاء ہوا ہے رفتہ 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 وہ کیوں ہوا جیسے انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے اجتماعی زندگی ہے اس میں ترقی ہوئی ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے آباؤ و اداد تھے جو غاروں میں رہتے تھے ابھی نہ مکان بنانا آتا تھا نہ کچھ اور غاروں میں رہ رہے ہیں تو ہر شخص جس غار میں بیٹا ہے بس اس کا مالک ہے وہاں کسی حکومت کا کوئی تصور نہیں کوئی قانون نہیں کچھ نہیں آحمد منار کا فعل آئی سر میں میں تو بس یہاں کا مطلق مالک کو مختار ہوں لہذا کسی بھی اجتماعی نظام کا کوئی سوال نہیں تھا اس سے آگے بڑھے تو قبائلی نظام دنیا میں قائم ہوا ایک قبیلہ ہے قبیلہ کا سردار ہے اب تمہیں سردار کی بات ماننی ہے اس کا حکم واجبت تعمیل ہے اور دیکھو تم فلا قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اس قبیلے کا رواج یہ ہے اس کی تمہیں پابندی کرنی ہوگی ہماری روایات یہ ہیں ان کی پابندی کرنی پڑے گی تو اب ایک اجتماعی نظام دنیا میں وجود میں آیا اور اس اجتماعی نظام کی وجہ سے جکڑ بندیاں شروع ہو گئیں تم یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے یہ چیز جو ہے ہمارے قبیلے کی روایت کے مطابق ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے یہ کرو گے تو یہ گویا کہ اگلی سٹیج تھی سوشل ایولیوشن کی تمدنی ارتقاء پھر ایسا ہوا کہ مختلف قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر دیرے ڈال دیئے شہر وجود میں آ گئے جیسے مدینہ منورہ پانچ قبیلے آباد تھے مکہ مکنمہ میں صرف ایک قبیلہ تھا قریش وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا یا قرشی کا غلام اور یا قرشی کا حلیف بن کر کوئی شخص آئے اس کے پاس ٹھہرے تو ٹھہر سکتا ہے ورنہ کوئی وہاں پہ رہ نہیں سکتا تھا وہ ایک قبیلے کا ون ٹرائب سٹی تھا مکہ مکنمہ مدینہ منورہ اسی وہاں دنیا میں موجود تھا دونوں جو ہے بروقت دونوں کے دونوں جو ہے ایک ساتھ ساتھ دنیا میں تھے وہاں پہ پانچ قبائل آباد تھے آس اور خزرج کے تو یہ قبائل وہ ہیں کہ جو قدیم عرب اور یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کہ یہاں پر آکر آباد کیا ہے مدینہ پھر یہ ہے کہ یہود کے قبائل تین آکر آباد ہو گئے بنو قینقا اور بنو نظیف اور بنو قریصہ تو پانچ قبیلوں کا ایک شہر ہو گیا یہ گویا کہ تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے ایک قدم آگے تھا اس کے بعد ایک مرحل آیا اور وہ ہے عظیم امپائرز قائم ہو گئی پرشیر امپائر سلطنت فارس سلطنت کسرہ عزی یہ سلطنت رومہ عظیم سلطنت تین برعازموں پر محیط پھیلی ہوئی مشرقی یورپ سارا مغربی ایشیا سارا اور شمالی افریقہ سارا یہ ایک عظیم مملکت تھی جیسے کہ بعد میں اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ بھی اسی طرح تین برعازموں پر محیط تھی تو جب سلطنت فارس اور سلطنت روم وجود میں آگئے دنیا میں اب یہ ہے کہ انسان کی تمدنی زندگی اس انتہا کو پہنچ گئی اب ایک نظام ہے ایک بادشاہ ہے بادشاہ نے فوجے رکھی ہوئی ہیں بادشاہ نے محل بنائے ہوئے ہیں ان محلوں کے اندر عیش ہو رہا ہے عیش و طرب کی محفلیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ناؤ روش ہو رہا ہے اب یہ کہ کسان محنت کرتا ہے یا کوئی اگر کسی کھگے پر بیٹھا ہوا اور جلاہہ جو ہے وہ کپڑا بن رہا ہے تو محنت اس کی ہے اس سے ٹیکس لیا جائے گا کسان محنت کرے گا اس سے لگان لیا جائے گا تم محنت کرو آدھا تمہارا آدھا حبلے جائیں گے اور وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز جاگیزدار وہ ڈیرے جو لارڈز اور بیرنز یورپ کے اندر لارڈز اور بیرنز کہلاتے تھے ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے سلطنت مغلیہ میں تیس ہزاری منصمدار بیس ہزاری منصمدار یہ منصمدار تھے یہ کیا تھے بڑے بڑے جاگیزدار تھے تو وہ کسانوں کی محنت میں سے ان کے خون پسینے کی کمائی میں سے اپنا حصہ بھی وصول کرتے تھے اور عیش کرتے تھے اور پھر بادشاہ کو بھی بھیجتے تھے اور بادشاہ عیش کرتا تھا اگر کہیں کوئی کسان بغاوت کریں گے تو بادشاہ کی فوجیں ہیں آ کر کچل دیں گے اگر کوئی ٹیکس دینے سے انکار کرے گا کوئی جناہا تو بادشاہ کی فوجیں آئیں گی اور اس کو وہ برباد کر دیں گے یہ نظام جب قائم ہوا ہے تو یوں سمجھئے کہ انسانی اجتماعیت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور اس میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا یہ ظلم ہے ایکسپلائٹیشن ہے محنت غریب کی ہے عیش چاگیزدار کر رہا ہے خون پسینہ اس کا ہے جو بھی ہے کاشتکار ہے جو بھی سندھ میں جنہیں ہاری کہتے ہیں محنت ان کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ مئی اپریل کے مہینوں میں فصل کٹتی ہے کیا حال ہوتا سندھ گرمی کا کتنا حب سوتا ہے فصل کے اندر جہاں فصل میں جا کر وہ کٹتے ہیں پسینے میں نہ آئے ہوئے ساری بیندت ان کی ہے حال انہوں نے چلائے تھے بیج انہوں نے ڈالا تھا کھیت سراب انہوں نے کیا تھا آدھا اس میں سے جاگیزدار لے گیا اس کے بچے انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کوٹھیاں بنا رکھ کی امریکہ میں برطانیہ میں گرمی ہوئی اور چلے گئے وہاں پر عیش کر رہے ہیں اور یہاں گرمی میں کسان جو ہے اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کر رہا ہے اور اس پر عیش کر رہے ہیں کون جاگیزدار بڑے بڑے جو آپ کے لارڈز ہیں فیوڈر لارڈز ہیں یہ ظلم جب انتہا کو پہنچ گیا اور انسانی اجتماعیت جو ہے وہ فاسد ہو گئی ظالم ہو گئی رپریسیو ہو گئی اور ایکسپلائیٹیٹیو ہو گئی لوگوں کا استحال ہونے لگا اب ایک سچے دین کی ضرورت تھی ایک کامل نظام زندگی جس میں عدل ہو انصاف ہو غریب کے حقوق بھی پورے ادا ہو رہے ہو ہر طبقے کے لیے اس کے حقوق ہو اور ان کی زمانت جو ہے وہ ریاست دے وہاں بادشاہ نہ ہو بلکہ ابو بکر اور عمر ان کی طرح پر درویش بادشاہ ہو جن کا کوئی محل نہیں تھا جن کے کوئی کوٹ ہی نہیں تھی جو پیمند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے جو چھٹائیوں پر بیٹھتے تھے اور وہ تھے جن کے ہاتھ میں حکومت تھی یہ نظام پھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کامل کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تکمیل دین جو ہے یہ تکمیل نبوت کا دوسرا بڑا مصر ہے وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ دے کر اور بدین الحق سچا دین دین حق اللہ کا دین اس کی اپنی ایک سیاست ہے اپنی ایک معاشرت ہے اس کے اپنا ایک معاشی نظام ہے عادلانہ ہے اس میں کوئی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک عام مسلمان ٹوک سکتا تھا ایک مجمع میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایک ستھڑا ہوکا پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا کرتہ کہاں سے موجود میں آ گیا یہ کرتہ جو آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی اور مال غنیمت میں سے ہر مسلمان کو برابر حصہ ملے تھا جتنا ٹکڑا ہر ایک کے حصے میں آیا تھا اسے کرتہ نہیں بنتا اور آپ ہیں بھی ہمیں طویل القامت انسان آپ کا کرتہ کیسے بن گیا معلوم ہوا جس کو ہم کہیں گے کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے آپ نے شاد خیانت کی ہے اپنے لئے مال غنیمت میں سے حصہ زیادہ لے لیا ہے ایکسپلین کیجئے نجمع عام کے اندر اور یہ عمر کون ہیں جن کے نام سے قیسر و قسرہ کے ایوان تھر رہے ہیں جن کا جو ہے دب دب آف اصفت کی دنیا پر کتنا ہے وہ ہے یہ عمر اور اس کو ایک عام آدمی جو ہے کھڑے ہو کر ٹوک رہا ہے جواب دیجئے آپ غصے نہیں ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا یہ میرا نجی معاملہ ہے تم کون ہوتے ہیں وہ دخل جانے والے نہیں آپ نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبداللہ تم اس کو بیان کرو انہوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا کہ نہ میرا کرتہ بن رہا تھا نہ ابباجان کا میں نے اپنے حصے کا کبرہ ابباجان کو دے لیا تو اس سے آپ کا یہ کرتہ بنا ہے اس پر پھر انہوں نے کہا اور یہ کون تھے سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا لیکن یہ سنتے ہی کہا اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے جو شک پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گئے آپ کی طرف سے مزہت آگئی اب آپ جو حکم دیں ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے گویا کہ وہ اپوزیشن نہیں تھی وہاں کہ ہر حال میں اپوز کرنا ہے حکومت کی طرف سے صحیح بات آئے تب بھی اس کی مخالبت کرنی ہے اس کی ٹانگ ہسیٹنی ہے ہر حالت میں یہ نہیں یہ آج کی شیطانی جمہوریت ہے وہاں جمہوریت بہترین شکل میں تھی کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے حضرت عمر نے ایک آرڈیننس نافذ کر دیا کہ آج کل یہ مہر بڑے بڑے باندھنے لگے ہیں لوگ تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے زیادہ مہر نہیں باندھا جائے گا شادی میں ایک خاتون نے راہ چلتے ہوئے روک لیا عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے جو نہ اللہ نے لگائی نہ اللہ کے رسول نے لگائی اس لیے کہ قرآن مجید ہے تو قنتار کا نفس بھی آیا ہے کہ اگر تم نے کسی بیوی سے شادی کی اور دھیروں سونا اسے دیا ہو مہر میں تو اب اگر طلاق دوگے تو اس میں سے ایک طولہ بھی واپس نہیں لے سکتے تو جب قنتار کے اندر قرآن کہہ رہا ہے مہر ہو سکتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں نہ اللہ کے رسول نے کوئی حد لگائی تو حضرت عمر نے فرمایا آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا ہے اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیے یہ نظام حکومت جو ہے یہ دے کر بھیجے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کی بنیادی ضرورتوں کی زمانت صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صوبائی شہر اس کے معاینے کے لیے تشریف لے گئے وہاں دیکھا بازار میں ایک بڑھا یہودی بھیک مانگ رہا ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو وہاں کے والی تھے انہوں نے کہا بس یہ یہودی ہے بڑھا ہو گیا ہے کما نہیں سکتا تو بھیک مانگ رہا ہے حضرت عمر نے فرمایا یہ جوان ہوتا تم اس سے جزیہ لیتے کے نہیں اب اگر یہ بڑھا ہو گیا ہے تو تم پر حق ہے اس کا وضیفہ مقرر کرو یہ مسلمان کی بات میں نہیں کر رہا یہودی کی بات کر رہا غیر مسلم کی بات کر رہا کہ اس اسلامی ریاست میں جو شخص بھی رہے گا اس کی ساری بنیادی ضروریات جو ہیں ان کی کفالت یہ ریاست کے ذمہ ہیں یہ معاشرہ یہ نظام اور اسی لیے پھر آیا اس میں کہ جب عرب میں تو حضور نے اس کو قائم کر ہی دیا پھر جب عرب سے باہر اس کی دعوت و تملیق کا سلسلہ جہاد اور قتال کی شکل میں شروع ہوا تو رستم شو سپے سالار ایران تھا اس نے عربوں سے پوچھا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے قبائلی ریڈز کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے بھاگ جاتے تھے کہ اس دفعہ آپ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے کیا وجہ ہے تو جو جواب انہیں دیا گیا ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ ہے در حقیقت آنکھیں کھول دینے والا اور وہ ہے سنہری حروف میں قیامت تک اس کو پریزر کیا جائے اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا پہلے ہم خود آیا کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے لوٹ مار کے لیے آیا کرتے تھے خود آتے تھے لیکن اب اب ہم بھیجے گئے ہیں ہم خود نہیں آئے اللہ نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہمیں اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا ناو وی آر آن ای مشن ہم لوٹ مار کے لیے نہیں آئے ایک مشن ہے اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچانا اور اسلام کا نظام قائم کرنا اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا لِنُخْرِجَ النَّاس مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَالَتِ الْا نُورِ الْایمَان وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ الْا عَدْلِ الْإِسْلَام ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم انسانوں کو نوع انسانی کو جاہلیت کفر شرک اس کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے جور و ستم ظلم کے پنجے سے چھٹکارہ دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام کے ساتھ متعارف کرائیں یہ ہمارا مشن ہے ہم اس لیے آئے ہیں لوٹ مار کر نہیں آئے یہ ہے درحقیقت دین حق کی تکمی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ دونوں چیزیں جو اللہ سے لی ہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے سے نصیب کی ہیں وحی کی اس کھڑکی کے ذریعے سے جو کچھ آپ نے لیا ہے آپ کی روح کے انٹینہ نے اس لیے کہ جو وحی آتی تھی وہ حضور اپنے ان کانوں سے نہیں سنتے تھے فرشتے کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِك یہ جو وحی ہے یہ براہ راست فرشتہ حضور کے قلب پر نازل کرتا تھا تو یہ جو آ رہا تھا انٹینہ روح محمدی کا انٹینہ ریسیب کر رہا ہے وحی کو یہ سلسلہ جو ہے دو اعتبارات سے مکمل ہو گیا بنیادی ہدایت قرآن میں مکمل اور دین نظام زندگی گزارنے کا اجتماعی نظام اس لیے کہ جہاں تک انفرادی اخلاق کا تقاضہ ہے انفرادی اخلاق کے زمن میں انسان پہلے سے جانتا ہے میں اپنے پہلے خطاب میں ارز کر چکا ہوں اخلاقی حص انسان میں ودیت کی گئی ہے نیکی اور بڑی کا احساس اور امتیاز اور فرق اور تمیز یہ نفس انسانی کے اندر الہامی طور پر اللہ نے رکھ دی ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوْوَاهَا فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا آخر پوری دنیا جانتی ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے جھوڑ بولنا برا ہے اس کی تلقین کے لیے نہیں آئیت ہے انبیاء اور رسول یہ تو انسان جانتا ہے ہر انسان جانتا ہے وعدہ کرکے پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا ہے ہر انسان جانتا ہے والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے ان کے ساتھ بے اعتنائی کرنا یا انہیں ستانا بہت بری بات ہے یہ ہر انسان جانتا ہے تو موریلٹی جو ہے بیسیک ہیومن موریلٹی وہ تو نفس انسانی میں ونیت شدہ ہے ہی نے افراد کے لیے معین کر دی جیسے اگر آپ کبھی مری کی طرف جائیں کسی پہاڑی مقام پر سہر کے لیے تو جگہ جگہ آپ فرقوں پر دیکھتے ہیں کہ قطبے لگے ہوئے ہیں یہاں سپیڈ کم کر لو اس لیے کہ موڑ آ رہا ہے اور اس موڑ پر اگر بڑی سپیڈ سے گزر ہوگے تو نیچے گر جاؤ گے کھائی میں تو یہ لینڈ مارکس ہیں جو معین کر دی ہے دیکھو زنہ نہ کرو دیکھو شراب نہ پیو یہ تمہارے لیے پروہیبٹیڈ ہے تمہارے لیے اس لیے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے تمہارا تمدن تباہ ہو جائے گا تمہاری صیرت و اخلاق جو ہے وہ برباد ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ اصل جو ہدایت آئی ہے وہ دین حق کی شکل میں آئی ہے اجتماعی نظام اس لیے کہ اس معاملے میں انسان لاچار ہے انسانی اقل اس نظام عدل اور قسط کو خود اس کو مرتب کرنے سے آری ہے نہیں کر سکتی اس لیے کہ بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں مرد اور عورت کے درمیان تعلق کیا ہو کس کا کیا مقام ہے اب یہ مسئلہ آسان نہیں ہے آپ کو معلوم ہے پیچیدہ ترین مسائل میں سے ہے یا تو عورت کو بھیر بکری کی طرح کی ملکیت بنا دیا گیا اس کا کوئی حق ہی نہیں سرے سے اور یا عورت کوئی پیٹرا بن کر اور مصر کی حکومت کی مالک بن کر بیٹھ گئی تباہ کروا دیا اس نے مصر دو انتہاؤں پر دنیا ہمیشہ نہیں ہے اس طرح فرد اور ریاست کا تعلق کیا ہے زیادہ اختیار ریاست کے پاس ہونا چاہیے یا فرد کے پاس انفرادی آزادی اور حکومت اور ریاست کے اختیارات میں توازن کیا ہو آسان کام نہیں بہت مشکل کام اس کا حل صرف اللہ دے سکتا انسان خود تلاش نہیں کر سکتا یا ٹوٹلیٹیرین نظام قائم ہو جائے گا کوئی ڈکٹیٹر ہے کوئی بادشاہ وہ بیٹھا ہوا ہے باقی سب رہیت ہے اس کی اور یا یہ ہے کہ جو مادر پدر جمہوریت آج نظر آ رہی ہے کہ جو چاہے قانون بنا دے دو مردوں کی شادی کا قانون بن گیا ان میں سے ایک مرد شہر ہے اور ایک مرد عورت بیوی ہے یہ حالات ہو رہا ہے یہ جمہوریت ہے آج کے دور کی جو بلکل یوں سمجھئے کہ مادر پدر آزاد ہے اسی طرح سرمایہ اور مزدوری اس میں کیا مناسبت ہونی چاہیے ظاہر بات ہے کہ سرمایہ بھی لگتا ہے اور مزدور بھی ہوں گے تب ہی تو مل چلے گا محنت ہوگی انسانی محنت لیبر اور سرمایہ ہوگا تو مل لگے گا اب لیکن یہ کہ جو اس سے منافع ہے اس میں سرمایہ دار کا کتنا حصہ ہونا چاہیے مزدور کا کتنا ہونا چاہیے یہ مسئلہ لا انحل ہے انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا اس کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنے پر مجبور ہے اہدن السراط المستقیم وہ درمیانی راستہ جو موتدل ہو جس میں انصاف ہو کسی کا حق نہ مارا جائے اہلا ہمیں وہ راستہ دکھا دے وہ دو راشتہ دین حقی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا گیا تو یہ دو مظہر میں نے آپ کے سامنے آج بیان کیے ہیں یہ دو مظہر ہے تکمیل نبوت کے نبوت میں نے کہا تھا اللہ سے لینے والی بات اللہ سے جو کچھ محمد کو بلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و الدین الحق ہے اللہ نے یہ دو چیزیں دی ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا قرآن حکیم دی ٹوٹرل گائیڈنس دی فائنل گائیڈنس دی کمپلیٹ گائیڈنس وہ بھی دے دی قرآن کی شکل میں اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور پھر ایک دین حق کی شکل میں نظام زندگی عطا کر دیا ہے جو عادلانہ ہے منصفانہ ہے عادل اور قسط پر بنیاد ہے یہ دو چیزیں ہیں جو نبوت کی تکمیل کے مظہر ہیں مسالت کی تکمیل کے زمن میں ایک بات آج آگئی ہے دو باتیں ابھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئے گی ایک بات آگئی ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول معین قوم کی طرف یا معین علاقے کی طرف بھیجے گئے پوری نوع انسانی کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی ہو گئی آفاقی ہو گئی اور پوری نوع انسانی کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے فصل اللہ تعالی علیہ وعلى آلہی واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً